سردی کا موسم سٹارٹ ہے اور ڈرائی فروٹ کے لڈو نہ بنیں تو حالت ہی خستا ہو جاتی ہے ایک ڈرائی فروٹ کا لڈو روج اور ہماری طاقت آ جائے گی ہمارے شریر میں ہماری ہڈیاں مضبوط رہیں گی اور ہمارا دماغ اچھا رہے گا بہت سارا اس میں پروٹین ہے تو چلی شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک پین لیا ہے یہاں پہ میں نے ڈرائی فروٹز کاجو بادام اکھروڈ کو اچھے سے روست کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے تیل لیا ہے خربوج کے بیج لیا ہے اور چھوارا لیا ہے جو خجور ہو دیا نا گھیلے والا چھوارا وہ اس کو اچھے روست کرنے کے بعد اس کو ہم دردرہ گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیں گے اس کو آپ پاوڈر نہیں بنانا ہے تھوڑا سا دردرہ اس کو رہنی دینا ہے ایک گرائنڈر لیں گے اگر آپ کے پاس گرائنڈر نہیں ہے تو آپ مکسی کا جار لیں اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کر چلائیں تو وہ پاوڈر نہیں گرائنڈ ہوئے گا دردرہ ہی ہو جائے تو اس کو ہمیں ایک مکسنگ باول میں نکال لیں گے یہاں پہ میں نے جو روست کیے ہیں بادام اور یہ تیل خجور کے بیج ان سب کو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے گرائنڈر میں اب ہم اس کو اچھے سے اس کو گرائنڈ کریں گے دھیرے دھیرے سے میں دکھا رہی ہوں جیسے ویڈیو میں آ رہا ہے دیکھیں کچھ اس طریقے سے بس ہمیں اس سے زیادہ نہیں گرائنڈ کرنا ہے کچھ اس طریقے سے ہی رکھنا ہے یہ فرینڈز آپ اپنی فریاملی کو بزرگوں کو بڑوں کو چھوٹوں کو بچوں کو سب کو گھیلائیں ایک لڈو دن میں روز کھائیں اور اس کا بینیفٹ بہت زیادہ بینیفٹ ملتا ہے اس کو مکسچر کو ایک پاول میں نکال لیں گے ہم پھر یہاں پہ جو میں نے خضور رکھا تھا اس کے بیج نکال لیے ہیں اس کو بھی ہم بلینڈر میں بلینڈ کر لیں گے اگر خضور بلینڈ نہیں ہو رہے اچھے سے تو آپ اس میں دو چمس دودھ بھی ایڈ کر کر اس کو مکس کر لیں زیادہ دودھ نہیں ڈالنا ہے صرف اگر چھوارا یا خضور آپ کا سکھا رہ گیا تو اپنے دودھ ایڈ کرنا ہے اور اس کو اچھے سے اس میں سے نکال کر ہم نے اس پیٹر میں مکس کر لینا ہے جو یہ مکسچر میں مکس کرنا ہے پھر اس کا ایک ڈو بنانا ہے ڈو نہیں بنے گا بکاوز یہ چپ چپا لگے گا ہاتھ میں تو کوئی بات نہیں آپ اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے خوب اچھے سے اس کو مکس کرتے جائیں مکس کرنے کے بعد ہاتھ میں ہلکا سا گھی یا دودھ لگا کر آپ اس کے لڑڈو کی شیپ میں اس کو بنا سکتے ہیں اس اردی آپ ضرور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی اچھی لڑڈو ہے یہ اور کتنا بینیفٹ ہے اگر آپ بھول جاتے ہیں بادام نہیں بھگوئے ہیں آپ نے کاجو گھانا بھول گئے یا خروٹ نہیں فوڑ پا رہے ہیں تو ایک ٹائم پر آپ اس کو بنا کر رکھیں تو آپ کو ان سب سے بھی چھٹکارہ مل سکتا ہے صرف ایک ڈبے میں سے لڑڈو نکالیں اور اس کو کھائیں ہے نا کتنی مزیدار ایسے بھی تو پلیز فرینڈز اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور اتنے مزیدار اور سیمپل سے بننے والے لڑڈو کا بینیفٹ اٹھائیں تو یہاں پر میں نے لڑڈو بنا دیئے ہیں اور آپ اس کو ائر ٹائٹ کنٹینر میں بھی سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تینکس پر ورزین